ماتانہ جنے گی روز تمہیں یہ دنوی روز نہیں ہوگا تلوار اٹھے گی روز نہیں یہ رڑوی روز نہیں ہوگا ملتی نہ جوانی بھکشا سے تلوار ملی کب مانگے سے بن مانگے موتی ملتے ہیں مانگے سے بھیگ نہیں ملتی مرنے کو دنیا مرتی ہے پر رڑ کی موت نہیں ملتی پر رڑ کی موت نہیں ملتی ہلو نمسکار ساتھیوں آپ کا بھائی آپ کا مطر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ پھر سے ایک بار جڑتکا ہے آپ سبھی لوگوں کا سواقت کرتا ہے بدھا کلاسس میں ہم آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ہندی کا ایک بہت ہی مہتفور سیسن آئیے ہم اور آپ اس سیسن کا آنند لیتے ہیں یدی ہم آج کے سیسن کی بات کریں گے تو آج کا جو سیسن ہے سر وہ کارک ہے بھائی وہ کارک ہے بھائی کارک کی بات کریں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے بہت ہی زیادہ مہتفور ہے تو آپ سبھی لوگ کارک میرے ساتھ انجوئے کے ساتھ پڑھیں گے ہم نے کہا کہ کارک جو ہے آپ لوگ انجوئے کے ساتھ پڑھیں گے کارک کا آنند آپ لوگ اٹھائیے یدی میں کارک بھی بات کروں تو ہم لوگ کارک کی پریباسہ جانیں گے کارک کے بارے میں جانیں گے کہ کارک ہے کیا ہم نے کہا کہ سنگیا یا سربنام کا سممند جب کریہ سے بتایا جاتا ہے تو ہم سنگیا اور سربنام کو کارک کہتے ہیں اور جن سبدوں سے سنگیا اور سربنام کا سممند کریہ سے بتایا جائے گا ان سبدوں کو ہم کارک چند کہیں گے ہم نے کہا کہ واشکیا میں کریہ کا سممند جن سنگیا یا سربنام سے بتایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے شر انہیں کارک کہتے ہیں پر جن سبدوں سے یا جن پدوں سے یا جن چنوں کے مادہم سے ہم سنگیا کا یا سربنام کا سممند کریہ سے بتائیں گے انہیں کارک چند کہیں گے انہیں کیا کہیں گے انہیں کارک چند کہیں گے تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ پرتیک کارک کا کارک کا کارک چن اس کے بعد میں آتا ہے اس کے بعد میں آتا ہے بھائی میرے جتنے بھی کارک چن ہیں ان سبھی کا جو کارک چن ہے اس کے بعد میں آتا ہے لیکن چمبودھن کارک کا چمبودھن کارک کا کارک چن چمبودھن کارک کا چن کارک سے پہلے آتا ہے پہلے آتا ہے ہم نے کیول دو باتیں پڑی ہیں سر جن باقی میں کریا کا سمبند جن سنگیا یا سربنام سے بتایا جاتا ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں سر انہی سنگیا یا سربنام کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں سر انہیں ہم کہہ دیتے ہیں کارک سنگیا اور سربنام کیا ہوں گے سر یہ کارک ہوں گے سر جن چنوں سے جن سبدوں سے یا جن پدوں کے مادھیم سے سنگیا یا سربنام کا سمبند ہم کریا سے بتاتے ہیں انہیں کارک چن اگلا پوائنٹ جو تھا میرے بھائی وہ یہ ہے کہ سبھی کارکوں کا جو کارک چن ہے وہ ان کے بعد میں آتا ہے لیکن جو ہمارا سمبودھن کارک ہے نا جو ہمارا سمبودھن کارک ہے اس کا کارک چن کارک سے پہلے آتا ہے سمبودھن کارک کا جو چن ہے وہ کارک سے پہلے آتا ہے یادی میں اگلے پوائنٹ کی بات کروں تو اگلے پوائنٹ پہ چلیں گے اگلا پوائنٹ ہے کارکوں کے پرکار یادی میں کارکوں کے پرکار کا ڈسکرسن کروں گا تو آپ لوگ لکھو گے کہ کارک آٹھ پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے شرک کارک آٹھ پرکار کے ہوتے ہیں جرا ان کے نام اور بتا دیئے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ان کے نام لکھو گے ادھر جی کہ ہم نے کارک کا نام لکھ رکھا ہے ادھر نام لکھیں گے اور جہاں پر ہم نے کارک چن یا بیہ بھکٹی لکھ رکھا ہے ادھر ہم کارک کا چند لکھیں گے ہم کارک چن کارک کے چند ہوں ان کو کارک شند نام دے سکتے ہیں انہیں ہم بیبھکتی نام دے سکتے ہیں اور سر کارک چن کو ایک نام سے جانتے ہیں جس کا نام ہے پرسرگ ہم نے کہا کہ کارک چن کو ہم پرسرگ کے نام سے بھی جانتے ہیں کارک چن کو ہم پرسرگ کے بھی نام سے جانتے ہیں سر ایک بار ان کے نام اور لکھ لو آٹھ ہیں پہلا جو نام ہے وہ ہے آپ کا کرتا کارک سر یہ جو کرتا کارک ہے اس کا چن ہو جائے گا نیا یا اس کا چن ہو جائے گا سون لیکن جب ہم بادشیاں پڑھیں گے تو اس کا چن پڑھیں گے کے دوارہ کیا پڑھیں گے کے دوارہ تو اگلا ہے آپ کا کرم کارک یدی میں کرم کارک کے کارک چنن کی بات کروں تو بھائی میرے لکھو گے کو یا لکھو گے سوننے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ جو سوننے کارک چنن ہے ہم نے نہیں پڑا ہے تو ہم اس کا بھی ڈسکرسن with details کے ساتھ کریں گے پہلے آپ نام لکھنے میں بات کروں تیسرے کی تو تیسرا ہے آپ کا کرڑ کارک کونسا ہے سر یہ کرڑ کارک ہے یدی میں اس کے چنن کی بات کروں تو سے ہو جائے گا سر اس کا چنن سے ہو جائے گا لیکن یہ جو کرڑ کارک ہے یہ کریا کا مادھیم ہو سکتا ہے سر یہ کریا کا سادھن ہو سکتا ہے وہ کرڑ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے سادھن ہو سکتا ہے سر یہ کریا کا کارڑ ہو سکتا ہے کریا کے ہونے کا کارڑ ہو سکتا ہے عرصات مادھیم سادن اور کارڑ کریا کے ہونے کا پتہ چل جائے تو وہ ادھکرڑ کارک ہوگا ہم نے کہا کہ جو چوتھا ہے نا وہ ہے ہمارا چوتھا جو ہے ہمارا وہ ہے سمپردان کارک ہم نے کہا کہ سمپردان کارک کا چند کیا ہے سر اس کا چند ہے کے لیے کیا چند ہے اس کا سر اس کا چند ہے کے لیے آگے کی بات کریں تو پانچوہ ہے آپ کا اپادان کارک اپادان کارک اس میں لکھ لیں گے ہم اپادان میں سی لیکن یہ جو سی ہے نا یہ الگ ہونے کا بودھ کرائے گا کس کا بودھ کرائے گا سر الگ ہونے کا بودھ کرائے گا الگ ہونا یا یہ سلنا کا بودھ کرائے گا سر یہ الگ ہونا یا سلنا کا بودھ کرائے گا لیکن اگلے کارک کی بات کریں چھے میں کی تو وہ ہو جائے گا آپ کا سمبند کارک سمبند کارک کی بات کروں تو اس میں آپ اس کے نام لکھوں گے کیا ہو جائیں گے سر سمبند کارک ایک تو ہو جائے گا کا ایک ہو جائے گا کی ایک ہو جائے گا کے اس کے بعد ہو جائے گا را ری اور رے یہ کیا ہو جائیں گے سر یہ سمبند کارک یہ کیا ہو جائیں گے سمبند کارک چھے ہم نے لکھ دیئے کرتا کارک کرم کارک کرڑ کارک سمپردان کارک اور ایک ہے آپ کا اپادان کارک اس کے بعد سمبند کارک دو اور رہ گئے ہیں ان کے نام اور لکھنے جرہا سر دو کون کون سے ہے تو ساتمہ آپ لوگ لکھو گے شاکتما کیا ہے سر ساتمہ ہے ہمارا ساتمہ ہے ادھیکرڑ کارک ادھیکرڑ کارک سر یدی میں اس کے چن کی بات کروں تو اس کا چن ہو جائے گا میں اور اس کا ایک چن ہو جائے گا میں اور پر کس کے چن ہے سر یہ ادھیکرڑ کارک کی چن ہے بھائی میرے یہ ادھیکرڑ کارک کے چن ہے اس کے بعد ایک اور کارک ہے آپ کا آٹھما کونتا سر ایک کارڑ ہے ایک کارک ہے آٹھما آپ کا سمبودھن کارک سمبودھن کارک اور ہے آپ کا یہ آٹھو کے آٹھو کارک آپ کے آپ کے شامنے ہیں اس کے کارک چن سر اس کا کارک چن ہے اس کا کارک چن ارے اس کا کارک چن سنو اور اس کا ہی کارک چن کیا ہے سر اس کا کارک چن ہو جائے گا جیسے ہی اس کے کارک چن پڑھیں گے تو ہم بعد میں کیا دیکھیں گے تو ساتھ ہی اس کے بعد میں جو ہے بسم بودھن کارک آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس بھی کارک کے بعد میں آپ کو بسم بودھن کارک دیکھنے کو مل جائے وہ کیا ہے وہ آپ کا شمبودن کارک ہے وہ کیا ہے آپ کا شمبودن کارک ہے اور دھیان رکھنا شمبودن کارک کارک کے پہلے آئے گا شمبودن کارک چن کارک سے پہلے آئے گا یا شمبودن کارک سے پہلے آئے گا جرہا ہم ان کے بارے میں ڈیٹیلز میں چرچہ کرتے ہیں ہم نے کہا کہ جو آپ کا پہلا ٹوپک ہے یہاں پر سر پہلا ہی کارک ہے کیا سر اس میں پہلا کارک ہے ہمارا کرتا کارک پہلا کارک کیا ہے سر کرتا کارک ہے تو کرتا کارک کے بارے میں ہم جان لیں گے کرتا کارک کے بارے میں آپ لوگ لکھو گے کیا تو میں نے کہا کرتا کارک کے بارے میں آپ لوگ لکھ لو چن پہلے سر میں اتنے کے چنوں کی بات کروں تو ایک تو ہو جائے گا نئے اور ایک ہو جائے گا سونے یہ کیا ہیں سر یہ کرتا کارک کے چن ہیں دونوں کے دونوں نئے اور سونے کیا ہیں سر کرتا کارک کے چن ہیں دونوں کے دونوں ہم نے کہا کہ اس کی پریواسہ اور لکھ لو پریواسہ لکھیں گے پریواسہ کیا ہو جائے گی پریواسہ آپ لوگ لکھو گے واقعے میں چلو میں لکھے ہی دیتا ہوں میں نے کہا کہ واقعے میں چنگیا یا شروع نام کا وہ ہے روپ جو کریا کرتا ہے کریا کے بریکت میں لکھ لیں گے کام ارثات جو کام کرتا ہے کیا کہلاتا ہے سر جو کام کرتا ہے وہی آپ کا کیا کہلاتا ہے سر وہ کہلاتا ہے کرتا کارک کرتا کارک ہم نے کہا کہ واقعے میں چنگیا یا سروع نام کا وہ ہے روپ جو کریا کرتا ہے کرتا کارک کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے کرتا کارک کہلاتا ہے دیتے ہم نے ایک جامپل لکھے ایک جامپل پہلا لکھیں گے ہم رام کھیل رہا ہے رام کھیل رہا ہے گیتا پڑ رہی ہے گیتا پڑ رہی ہے سیتا گا رہی ہے سیتا گا رہی ہے ہم نے کہا کہ رام کھیل رہا ہے گیتا پڑ رہی ہے سیتا گا رہی ہے یہ ہم نے جب دیکھا تو یہ کیا ہے سر یہ کیا ہے سر سریعے کرتا کارک کے کرتا کارک کے ایک جامپل ہیں اس میں کرتا کی بات کریں یا اس میں پہلے کریا کی بات کریں تو کریا آپ لوگ ڈیسائیڈ کروگے سریعے رہی ہے کھیل رہی ہے یہ کریا ہے پڑ رہی ہے یہ کریا ہے گا رہی ہے یہ کرتا کارک کی پہچان کروگے کون پڑ رہی ہے کون سبد لگا دو تو کون کھیل رہا ہے سر رام دوسرے میں جیتے ہی ہم نے کون لگایا کون پڑ رہی ہے سر گیتا تیسرے میں جیتے ہی ہم نے کون لگایا کون گا رہی ہے آپ کا انصر آجی کا سیتا ہم نے کہا کہ قریہ کے ساتھ یدی ہم کون سبد لگا دیں تو جو انصر ملے گا وہی تو آپ کا کرتا ہے بیتے بھی آپ لوگ دیکھو گے کہ یہ سب کے سب کام کون کر رہے ہیں سر یہی کر رہے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں سر یہ تینوں کے تینوں آپ کے کیا ہیں سر یہ تینوں کے تینوں کرتا تینوں کے تینوں کیا ہیں تو بھائی میرے یہ تینوں کے تینوں کرتا ہے اگلے پوائنٹ کی بات کریں گے یہ اگلا پوائنٹ آپ لوگ دیکھو گے کرتا کارک بہت ہی آسان تھا کہ باقے میں سنگیا یا سربنام کے جس روپ سے کام کے کرنے کا بودھ ہو سر ان کو ہی ہم کیا کہیں گے کرتا کارک کہیں گے کارکچن نے اور سننے کارکچن کے بارے میں اور ڈسکس کر لیتے ہیں سر ہم نے کارکچن نہیں پڑھا ہے تو کارکچن ہم دیکھ لیں گے یہاں پر کرتا کارک کا کارکچن دیکھ لیں گے ہم ہم نے کہا کہ کرتا کارک کا جو کارکچن ہے نا اسے دیکھ لیں گے پہلا ہی ہمارا تھا رام کھیل رہا ہے گیتہ پڑھ رہی ہے پیتہ گا رہی ہے ماتا جی نے کھانا کھایا اس میں جرہ ہم دیکھ لیتے ہیں سر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ یہی تو آپ کے کرتا ہے سر یہ کرتا ہے باقی میں یہی تو کام کرتا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ پرتیک کرتا کارک یا پرتیک کارک کے بعد اس کا کارکچن ہوتا ہے یا پرتیک کارک کے بعد اس کا کارکچن ہوگا یا پرتیک کارکچن سے پہلے اس کا کرتا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ کرتا کارک کا یہاں کونسا چن ہے سر اس کا یہاں پر کوئی چن نہیں ہے تو سننے کارکچن ہے یہاں پر کونسا کارکچن ہے سر یہاں پر بھی کوئی کارکچن نہیں ہے تو یہاں پر بھی سننے کارکچن ہے سر یہاں کی بات کریں یہاں پر کونسا کارکچن ہے اور میں بھائی یہاں کی بات کروں مطرہ ہاں کی بات کروں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے یقیقی کونسا کارک چند کیمک آلانکہ یہ چند لکھ رکھا ہے چند ہوتا ہے آپ کا ہم نے کہا کہ یہ کارک چند یہاں پر اگلے کارک چند کی بات کروں تو اگلے کارک کی اور ہم بڑھیں گے اگلا کارک کونسا ہے اگلا کارک ہے ہمارا کرم کارک اور کرم کارک کے بارے میں ہم دسکرسن کریں گے آپ لوگ لکھو گے کرم کارک کے بارے میں پہلے اس کے کارک چننوں کی بات کر لیتے ہیں ہم نے کہا کہ کارک چنن ہو جائیں گے ایک تو کو اور ایک ہو جائے گا ایک تو کو ہو جائے گا اور ایک ہو جائے گا اس کی پریواسہ کی بات کریں آپ لوگ کیا لکھو گے میں نے کہا کہ پریواسہ لکھیں گے باقے میں کریہ کا پربھاو جت پت پر پڑتا ہے باقے میں کریہ کا پربھاو باقے میں کریہ کا پربھاو جس سنگیہ یا سربنام پر پڑتا ہے وہ ہے کرمکارک کہلاتا ہے باقے میں کریہ کا پربھاو جس سنگیہ یا سربنام پر پڑے گا وہی تو آپ کا کرم ہوگا وہی تو آپ کا کرم ہوگا جیسے میں نے باقے لکھا آپ لوگ باقے لکھو گے رام نے چائے کی دوسرا لکھو گے سچک نے چھاتروں کو پڑھایا تیسرا لکھو گے ماتا جی نے ماتا جی نے مجھے سمجھایا ہم نے کہا کہ تین ہو گئے ہم نے کہا کہ تین ہو گئے باقے میں کریہ کا پربھاو جس پر بھی پڑے گا اسے ہی تو ہم کرم کہیں گے کرم کی सیدھی تھی پہچان آپ کردھو گے کیسے آپ ایک بار دھیان رکھو گے کریہ کے ساتھ آپ پرسند کردھو ایک سبد لگا کر جس کا نام ہے کیوں وہ کیا اور کس کو ہم نے کہا کہ کریہ کے ساتھ ہم نے پرسند کردیا پہلا لگایا کیا کیا بھی ہم دیکھیں گے چائے ہمارا آنصر چائے مل گیا نا چائے ہم نے کہا کہ ہمارا آنصر مل گیا چائے چائے ہی تو کرم ہے چائے ہی تو کرم ہے ہم نے کہا کیا پی سر چائے پی چائے ہی تو کرم ہے میں نے کہا کہ چائے کیا ہے سر چائے کرم کارک ہے اور کارکچن میں کیا ہے دھیان رکھیں گے کارکچن کارک کے بعد آتا ہے تو ہم نے دیکھا چائے کے بعد کوئی کارکچن نہیں ہے ہم نے کہا کہ سکھک نے چھاتروں کو پڑھایا کیا یا کس کو سر کس کو پڑھایا کس کو پڑھایا تو ہم دیکھیں گے سر چھاتروں کو پڑھایا چھاتروں کیا ہو جائے گا سر چھاتروں ہی تو ہمارا کرم کارک ہو جائے گا کارک چن تو ہم نے کہا کہ کو کارک چن ہو جائے گا کو کیا ہو جائے گا سر کو کارک چن ہو جائے گا اگلا ہمارا کیا ہے ماتا جی نے مجھے سمجھایا ماتا جی نے مجھے سمجھایا ماتا جی نے کس کو سمجھایا جیسے ہی ہم لگائیں گے کس کو تو ہم دیکھیں گے مجھے آن پر آ جائے گا مجھے ہم نے کہا کہ مجھے کیا ہے ہم نے کہا کہ کیا اور کس کو لگا کر کریا کے ساتھ پرسند ہم کر دیں گے تو جو بھی ہم کو سنگیاں اور سربنام ملے گی وہی تو ہمارا کیا ہے کرم کارک ہے میں نے کہا کہ بھائی میرے وہی تو ہمارا کرم کارک ہے بچوں وہی تو کرم کارک ہے باقے میں کریا کا پروحاب جس سنگیاں یا سربنام پر پڑے گا وہی تو ہمارا وہی تو ہمارا کیا ہے کرم ہے اور تھوڑا سی اگزامپل کیا ہم ڈسکلسن کر لیتے ہیں کوئی جو دھارڑ اور لے لیتے ہیں جیسے میں نے پہلا ہی ادھارڑ دیا برتا ہو رہی ہے سڑک بن رہی ہے پیڑ سے پتے گل رہے ہیں رہے ہیں ہم نے کہا کہ اس میں آپ کو بتانا ہے ہم نے جیسے ہی ترم لگایا کیا تو ہم نے ترم لگایا کیا اس میں ہم نے لگایا کیا ترم سر تڑک بن رہی ہے ہمارا آن پر آجائے گا برتا تورہ اس میں سر برتا کیا ہے سر اس نے برتا کرم اس نے برتا کیا ہے کرم ہے تو جرح یہ بتا دو کہ اس نے کرتا کیا ہے سر یہاں پر جو کرتا ہے نا وہ چھپا ہوا ہے یہاں پر کرتا چھپا ہوا ہے ورثہ بادلوں سے ہوگی تو ہم بادلوں کو کرتا مان سکتے ہیں لیکن ورثہ جو ہے نا سریعے کرم ہے کارک چن سرزیرو ہو جائے گا تڑک بن رہی ہے ہم نے لگایا کیا سرسڑک بون رہی ہے سڑک ہی تو کرم ہے سڑک کیا ہے اور ایک بہت ہی میتوکور باقیا پیڑ سے پتے گر رہے ہیں آپ نے لگایا کیا گر رہے ہیں تو آپ کو کہ کو گے کہ سر پتے گر رہے ہیں پتے آپ کے سوال کا آنسر ہوگا تو سر یہ کیا ہے سر یہ ہی تو ہمارا کرم کار stretch یہ کیا ہے سر یہی تو ہمارا کرمکارک ہے جید ہم اگلے ٹوفک کی بات کریں تو اگلا ٹوفک ہے آپ کا کردکارک کردکارک کے بارے میں ڈسکرشن کرتے ہیں ذرا اس کو سمجھئے آپ ہم نے کرتا کارک پڑھا کہ باقے میں جس پت سے کریا کے کرانے کا بود ہو یا کریا کے کرنے کا بود ہو باقے میں جو پت کریا کو کرتا ہے وہی تو کرتا ہے دوسرا ہم نے پڑھا کرمکارک کہ کریا کا پرواب جس پت پر پڑھے گا وہی تو آپ کا کرن ہے وہی تو آپ کا کیا ہے کرن ہے کرتا کارک کا کارک چن نے اور سوننے تھا کرم کارک کا کارک چن کیا تھا کو اور سوننے تھا ایک چیز اور آپ یہاں پر دھیان میں رکھو گے کہ سوننے کارک چن یا تو کرتا کارک کے ساتھ ہوگا یا کرم کارک کے ساتھ ہوگا اضربائض کسی کے ساتھ نہیں ہوگا بھائی آگے چلتے ہیں جب یہاں پر دلیں گے کرنے کرنے کارک کے بارے میں ڈسکرشن کروں سر یہاں پر کرڑ کا رکھ کے کارکن ہو جائیں گے بریکٹ میں لکھ لوگے کے دوارہ ارثات اس کا ایک اور ہو جاتا ہے کارکن کیا کے دوارہ یدی ہم سے کی جگہ کے دوارہ رکھ دیں گے تو وہاں پر سے کا عرث نہیں بدلے گا باقیہ کا عرث جیوں کے تیوں رہے گا ہم نے کہا کہ تو جرہ بتا دیجئے کرڑ کا رکھ کی پریباسہ کیا ہو جائے گی تو آپ لوگ پریباسہ میں کیا لکھ ہوگی پریباسہ میں آپ لوگ لکھئے باقیہ میں سنگیا یا سرب نام کے جس روپ سے کریا کے ہونے کا شادھن کوما مادیم یا کارڑ ہم نے کہا کہ شادھن مادیم یا کارڑ کا پتا چلے پتا چلے تو انہیں کرڑ کارک کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ذرا ایکجامپل بتا دیجئے تو آپ لوگ ایکجامپل لکھو گے کیا ہم نے کہا کہ ادھارڑ لکھو جیسے راجو سائیکل سے گھر گیا گیتا گیتا نے چاکو سے پھل کاتا گیتا نے چاکو سے پھل کاتا اگلا ایکجامپل ہے رمیس اپنے کرموں سے دکھی ہے ہم نے کہا کہ رمیس اپنے کرموں سے دکھی ہے تین باقی ہم نے لکھ دیئے یدی میں پہلے باقی کی چرچہ کروں گا آپ لوگوں سے تو دھیان دیں گے راجو سائیکل سے گھر گیا سر جانا ایک کریہ ہے گیا ایک کریہ ہے اور یہ کریہ کیسے ہو رہی ہے اس کریہ کے ہونے کا مادیم بتا دیجئے آپ تو آپ کیا کہو گے کہ سر اس کریہ کے ہونے کا جو مادیم ہے نا وہ کیا ہے سر سائیکل ہے تو سائیکل کیا ہو جائے گا سر سائیکل ہو جائے گا یہاں پر کرر کارک ایک مادیم ہی تو ہے سائیکل ایک سادن ہی تو ہے سائیکل تو سر سائیکل یہاں پر کرر کارک ہو جائے گا یدی میں بات کروں سے کررکارک500 ہو جائے گا ہم نے کہا کہ اگلے کووزن کی بات کرتے ہیں اگر گیتا نے چاکو سے پھلکاتا گیتا نے چاکو سے پھلکاتا lien چاکو کیا ہے تو یہ چاکو جو ہے نا وہ ہے کیا ہے تو وہ màدم ہے وہاہ ایک سادھن ہے وہ ایک اپکرڑ ہے جس سے اس نے گیتا نے پھلکاتا ہم نے کہا کہ چاکو سادھن ہے یا مادھیم ہے تو یہی تو آپ کا کرڑ کارک ہے اس کے بعد کیا چن کون سا ہے سر سے سیہی تو آپ کا کرڑ کارک چن ہے یا سیہی تو آپ کا کرڑک چن ہے سیہی تو آپ کی بھی بکتی ہے اگلا ہے ہمارا رمیس اپنے کروں سے دکی ہے سر دکی ہونے کا کرڑ کیا ہے سر اس کے کرم کرم کیا ہو جائیں گے سر یہاں پر کرڑ ہو ہو جائیں گے اور کارک چن کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایک چیز جہاں پر یہاں بہت دھی دھیانتے نوٹ کرو گے سر یہ جو سیہ کارک چن ہے نا جو یہ سیہ کارک چن ہے اس کی جگہ یدی ہم کی دوارہ لگا دیں گے تو ارث نہیں بدلے گا اور جب ارث ہی نہیں بدلے گا تو یہاں پر کیا آ جائے گا سر یہاں پر آ جائے گا کرڑ کارک جیسے راجو سائیکل کے دوارہ گھر گیا سر بلکل صحیح ہے گیتا نے چاکو سے چاکو کے دوارہ فل کاٹا یہ بھی بلکل صحیح ہے اور رمیز اپنے کرموں سے دکھی ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے آج کی کلاس آپ لوگوں کی یہی تک ہوگی کل آپ لوگوں سے ملاقات اگلی کلاس میں ہوگی یہاں تک میں آپ لوگوں سے بدہ لیتا ہوں دھنیواز